شام نگر میں بلراج نام کا ایک وقتی رہتا تھا وہ بڑا مہنتی تھا اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام گوپال تھا گوپال بھی اپنے پتا کی طرح خوب مہنتی تھا جب گوپال چھوٹا تھا تب ہی اس کی ماں کا دھیان دھو گیا تھا گوپال کے پتا نے فیصلہ کیا کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا اور خود ہی گوپال کو پالے گا دونوں باپ بیٹے راجہ جہچند کے یہاں نوکری کرتے تھے راجہ انہیں روزانہ ان کی مہنت کے بدلے انہیں کیول دو کھلو آناش دیتا تھا اتنے آناش میں بڑی مشکل سے دونوں باپ بیٹوں کا گزارہ ہوتا تھا اس لیے وہ دونوں ہمیشہ بھوکے ہی رہتے تھے ایک تن کوپال اپنے پتا سے کہتا ہے پتا جی ہمیں راجہ کی نوکری چھوڑ دینی چاہیے ہمیں کچھ اور کام کرنا چاہیے یا پھر کسی دوسرے شہر میں جا کر نوکری کرنی چاہیے راجہ ہمیں اتنا کم آناش دیتا ہے ہمارا پیٹ بھی صحیح سے نہیں بھرتا ہے اور ہم موشہ بھوکے ہی رہتے ہیں بھوکے رہنے کی وجہ سے ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں اگر ہم کھائیں گے نہیں تو ہم کام کیسے کریں گے بیٹا کہہ تو تو بلکل صحیح رہا ہے بھوکہ رہنے کی وجہ سے مجھے بھی بہت کمزوری آ گئی ہے ہمیشہ چکر سے آتے رہتے ہیں کبھی کبھی تو میری آنکھوں سے دکھنا بھی بند ہو جاتا ہے لیکن بیٹا ہم راجہ کی نوکری نہیں چھوڑ سکتے اگر ہم راجہ کی نوکری چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں جا کر نوکری کریں گے تو راجہ ہمیں تلاش کروا کر سولی پلٹکا دے گا اس لیے ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم چپچاپ راجہ کی نوکری کرتے رہے اب تو جا کر جنگل سے تھوڑی لکڑی لیا میں کھانا پکا دوں گا گوپال اپنے پتا کے کہنے پر جنگل سے لکڑی لینے چلا جاتا ہے تب ہی بلراج کی گھر ایک بڑی آتی ہے وہ بلراج سے کہتی ہے بلراج تُو نے زندگی بھر مصیبت کٹی ہے اب اور اپنی زندگی مصیبت میں مت کٹ کبھی تُو چین سے بیٹھ کر دو روٹی نہیں کھا پایا تیرا بیٹا کپ کا جوان ہو گیا ہے تُو اس کی شادی کیوں نہیں کر لیتا گھر میں بہو آ جائے گی تو کم سے کم تم لوگوں کو کھانا تو بنانا نہیں پڑے گا تم تھکے ہارے مزدوری کر کے آتے ہو اور پھر بھوچن بناتے ہو اگر بہو آ جائے گی تو تمہیں بہت سے کاموں سے رہت مل جائے گی چاچی گوپال کی شادی ہوئے ایک سال بیٹھ چکا ہے کیا کہا تُو نے گوپال کی شادی کو ایک سال ہو چکا ہے لیکن تُو نے کبھی کسی کو بتایا نہیں آخر کیا وجہ ہے اس کی ذرا مجھے بھی تو پتا چلے چاچی وجہ تو کچھ نہیں گوپال کی بہو اپنی ماں کے گھر ہے ماں کے گھر کیوں ہے تُو نے اسے وہاں کیوں چھوڑ رکھا ہے بیٹے کی شادی کیا بہو کو میکے میں چھوڑنے کیلئے کی جاتی ہے تُو اپنے بیٹے سے کہتا کیوں نہیں کہ وہ اپنی پتنی کو میکے سے لے کر آئے تُو آج ہی گوپال کو بھیج دے بہو کو لے کر آنے کیلئے کیسے بھیج دوں چاچی ہمارے گھر میں تو ایک چارپائی تک نہیں ہے جس پر وہ بیچاری آ کر بیٹھ سکے اور نہ ہی ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم چارپائی خرید کر لا سکے اور پھر گوپال کے پاس ایسے کپڑے بھی تو نہیں ہیں جنہیں پہن کر وہ اپنے سسرال جا سکے اس کے پاس کیول دو جھوڑی کپڑے ہیں ان میں بھی دسیوں پہ بن لگے ہوئے ہیں پہ بن لگے ہوئے کپڑے پہن کر جاتا ہوا گوپال بھلا کیسے اچھا لگے گا ارے وارے بل راج میں تو تجھے بڑا کلمن سمجھتی تھی لیکن تو تو مورکوں سے بھی بڑا مورک ہے بس اتنی سی بات کے اوپر تو نے گوپال کی بہو کو اس کی ماں کے گھر چھوڑ رکھا ہے میں تو سوچ رہی تھی کوئی بڑا بکھیرا ہے یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی چرپائی اور کپڑوں کی وجہ سے تو بہو نہیں لے کر آرہا چل میں دوں گی تجھے چارپائی بہو کو بیٹھنے کے لیے اور گوپال کے لیے نئے کپڑے بھی لاؤں گی اکنا کہہ کر بڑی اپنے گھر چلی جاتی ہے اس کے بعد بل راج سوچنے لگتا ہے چاچی صحیح کہتی ہے مجھے گوپال کی بہو کو بلا لینا چاہیے اگر بہو آ جائے گی تو گھر کے کاموں سے ہمیں راحت مل جائے گی میں کل ہی بھیج دوں گا گوپال کو بہو کو لینے کے لیے پھر بل راج بڑی کے گھر آتا ہے اور بڑیہ سے گوپال کیلئے کپڑے اور چارپائی لے آتا ہے گوپال چارپائی دے کر اپنے پیتا سے کہتا ہے پیتا جی آپ یہ چارپائی کہاں سلایا ہو بیٹا مجھے یہ چارپائی ویملا چاچی نے دیئے اور انہوں نے تجھے نئے کپڑے بھی دیئے ہیں لیکن پیتا جی ویملا چاچی نے تمہیں یہ چارپائی اور نئے کپڑے کیوں دیئے ہیں بیٹا وملا چاچی نے اچار پائی تیری بہو کے لیے دیئے ہیں اور یہ نئے کپڑے تیرے لیے میں کہتا ہوں کل تو ان کپڑوں کو پہن کر اپنے سسرال چلا جا اور اپنی بہو کو لے آ لیکن پتا جی ہم اپنا پیٹھی بڑی مشکل سے بھر پاتے ہیں ایسے میں ہم مالتی کو کیا کھلائیں گے وہ ہمارے گھر کا حال دیکھے گی تو کیا سوچے گی یہ سب جانتا ہوں میں دیٹا لیکن بہو کو زندگی بھر کے لیے مائکے میں بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے کبھی نہ کبھی تو اسے لانا ہی ہوگا اس لیے کام کر تو کل ہی جا کے اسے لے آ ٹھیک ہے پتا جی جیسے تمہاری مرزی میں کل ہی مالتی کو لے آؤں گا اگلے ہی دن گوپال بڑیا کے دیئے ہوئے کپڑے پہن کر مالتی کو لینے اپنے سسرال چلا جاتا ہے سسرال میں گوپال کی خوم بہمان نوازی ہوتی ہے گوپال ایک ہفتے تک سسرال میں رکھتا ہے اس کے بعد وہ اپنی پتنی مالتی کو لے کر اپنے گھر چل دیتا ہے لیکن راستے میں گوپال سوچنے لگتا ہے ابھی تو ہمارے گھر میں بہت گندگی ہو رہی ہے مالتی دیکھیں گی تو کیا کہی گی ایک کام کرتا ہوں مالتی کو ونبلا چاچی کے گھر چھوڑاتا ہوں اس کے بعد میں اپنے گھر کی صفائی کر لوں گا گوپال اپنی پتنی کو بڑیا کی گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلا جاتا ہے جب بلراج نے گوپال کو اکیلے آتا دیکھا تو وہ گوپال سے بولا پیٹا تو اکیلے ہی آ رہا ہے تیری پتنی کہا ہے تو اسے کیوں نہیں لیا پیتا جی میں مالتی کو لے آیا ہوں لیکن میں اسے ونبلا چاچی کے گھر چھوڑ آیا کیونکہ ہمارے گھر میں بہت گندگی ہو رہی ہے سارا سامان یہاں وہاں بکھرا ہوا ہے مالتی یہ سب دیکھے کہ تو شاید اسے اچھا نہ لگے جب میں گھر کی صاف صفائی کر لوں گا تو مالتی کو اپنے گھر لے آوں گا بیٹا صاف صفائی تو بعد میں ہوتی رہے گی پہلے تو مہراج کے پاس چند وہ تجھے تین دن سے روز بولا رہے ہیں میں اسے روز کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتا ہوں تجھے اپنی سسرال میں اتنے دن نہیں رکنا چاہیے تھا پتہ نہیں مہراج تیرے سے کیا کہیں گے گوپال بگر صفائی کی اپنے پتہ کے ساتھ رات مہر کی اوٹ چر پڑتا ہے ادھر بڑیا نے مالتی کی خوب خاطرداری کی اور پھر بولی بیٹی تم بہت سمجھدار ہو خدا ہمیشہ تمہیں خوش رکھے آؤں میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑا ہوں بڑیا کی بات سنکر مالتی کو بڑا آشچہ رہ ہوا وہ سوچنے لگی کیا یہ گھر اس کا نہیں ہے تو اس نے ہچکچاتے ہوئے بڑیا سے پوجھا ما جی یہ گوپال کا گھر نہیں ہے تو پھر گوپال کا گھر کونسا ہے بیٹی گوپال راجہ کے یہاں کام کرنے گیا ہے اس لئے تجھے میرے گھر چھوڑ گیا تھا تو ابھی نئی نویلی بہو ہے گھر میں اکیلے کیسے رہتی اب تو وہ آنے ہی والا ہوگا چل اس کے آنے سے پہلے میں تجھے تیرے گھر چھوڑ آتی ہوں پھر بڑیا مالتی کو اس کے گھر چھوڑ آئی مالتی کو گوپال کا گھر دے کر بہت آشچرے ہوا پورا گھر گندہ پڑا تھا دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سالوں سے گھر میں چھاڑوں نہیں لگی ہے سارا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا پڑا تھا ایک کونے میں دو تین جوڑی کپڑے رکھے ہوئے تھے جن پر جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے اور ان کپڑوں پر دھوڑ جمی پڑی تھی گھر کی یہ حرات دے کر مالتی کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں وہ سوچنے لگتی ہے اے خدا پچھلے جنم میں میں نے اچھے کون سی کلتی کی تھی جس کی سزا مجھے اس جنم میں مل رہی ہے اس گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے اب میں کیا کروں میں ہی تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مالتی بہت سمجھدار اور ہوشیار تھی اس نے سوچا یہ میرے نصیب کا ایک حصہ ہے اب مجھے کیسے بھی کر کے اس مشکل سے گزرنا ہوگا وہ حمد کر کے اٹھی اور گھر کی ساف سفائی میں لگ گئی کچھ ہی دیر میں اس نے پورا گھر ساف کر دیا اور ادھر ادھر بکھرا ہوا سمان صحیح طریقے سے لگا دیا اس کے بعد وہ بڑیا کی دی ہوئی چار پائے پر بیٹھ کر گپال کے آنے کا انتظار کرنے لگی انتظار کرتے کرتے رات ہونے والی تھی لیکن گپال اس کے باپ ابھی تک گھر نہیں آئے تھے مالتی بیچین ہونے لگی اتنا بڑا گھر اور اس گھر میں وہ اکھیلی اس کا دل گھبرانے لگا کہ کہیں کوئی غیر مرد آ کر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے اس کے دماغ میں ترہ ترہ کے خیال آنے لگتے ہیں اتنے میں ہی گپال اس کا باپ ہاتھ میں آناج کا تھیلہ لیے گھر آ گئے گھر آ کر انہوں نے دیکھا کہ ان کی گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا جو گھر ہمیشہ کھوڑے کا ڈھیر بنا رہتا تھا آج وہ ہیرے کی طرح چمک رہا تھا یہ دیکھ کر دونوں باپ بیٹے بہت خوش ہوئے پھر گپال نے دو کلو آناج جو انہیں راجہ دیتا تھا اپنی پتنی کو دے دیا اور پھر بولا لو اسے پکا لو مالتی کو تین لوگوں کے لیے اتنا کم آناج دے کر بہت آشرا رہ ہوا وہ گپال سے پوچھنے لگی یہ آناج تو تین لوگوں کے لیے بہت کم ہے تمہیں آناج تھوڑا فالتو لانا چاہیے تھا مالتی راجہ مجھے اور پتا جی کو ایک دن کام کروانے کے بدلے کیول دو کلو ہی انہیں دیتا ہے اب تم ہی بگاؤں فالتو انہیں کہاں سے لے آتا آپ لوگ راجہ کے یہاں پورا دن بہت کرتے ہو اور راجہ تمہیں دو کلو انہیں دے کر بہتا دیتا ہے راجہ تمہارے سر نئے انصافی کر رہا ہے بیٹا اب ہم کر بھی کیا سکتے ہیں راجہ کی بات ٹالنے کے ہمت کس میں ہے آج سے تم دو کلو انہیں مت لانا اگر آپ ہمارا انہیں دو کلو سے بڑھا کر پانچ کلو کر دو اور سنو راجہ سے یہ بات کہتے ہوئے تم بلکل بھی ڈرنا مت اگر راجہ تمہیں پانچ کلو انہیں دینے کے لیے راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ تم اس سے کام کے لیے منع کر دینا اگر راجہ کو تمہارے کام کی ضرورت ہوگی تو وہ تم لوگوں سے کام کروائیں گے ورنہ نہیں کروائیں گے مالتی ابھی تم راجہ کو جانتی نہیں ہو جو تم یہ بات کر رہی ہو اگر ہم نے راجہ سے یہ کہہ دیا نا تو ہماری زبان کٹفا دیں گے ایسے کیسے راجہ تمہاری زبان کٹفا دیں گے تم نے کسی کو لوٹا تو نہیں ہے تم نے چھوڑی تو نہیں کی ہے اور نہ ہی تم چھوٹ بول رہے ہو پھر تمہیں کس بات کو ڈر ہے اپنا حق مانگ رہے ہو اور جو حق نہیں مانگ سکتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اس لیے میں کہتی ہوں تم ایک بار راجہ سے اناج بڑھانے کے لیے بات ضرور کرنا ٹھیک ہے بیٹا تو اتنا کہہ رہی ہے تو میں کل راجہ سے اناج بڑھانے کے بارے میں ضرور بات کروں گا اب تم اس اناج کو بنا لے اگلی دن گوپال اور اس کا پتا بلراج راجہ کے پاس گئے اور پھر بلراج راجہ سے بولا مہراج میں یہاں آپ سے اپنے اناج کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں آپ ہمیں پورے دن محنت کرنے کے بعد کیول دو کلو اناج ہی دیتے ہو اتنے اناج میں ہمارا گزارہ نہیں ہو پاتا ہمیں زیادہ تر بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے اس لیے مہراج آپ سے گزارش ہے اگر آپ ہمارا اناج دو کلو سے بڑھا کر پانچ کلو کر دو تو آپ کی بڑی خرپا ہوگی بلراج یہ بات تمہیں پہلے بتانی تھی بھوکا رہنا اچھی بات نہیں ہے اگر تم بھوکے رہوگے تو خالی پیٹ کام کسے کروگے میں آج سے ہی تمہارا اناج پانچ کلو نہیں بلکہ چھے کلو کر دیتا ہو پھر راجہ منتری سے کہتا ہے منتری آج سے بلراج کو روزانہ چھے کلو اناج دیا جائے گا اور دوسرے جتنے بھی مزدور ہیں سبھی کا اناج بڑھا دیا جائے راجہ کا فیصلہ سن کر دونوں باپ بیٹے چھے کلو اناج لے کر خوشی خوشی اپنی گھر چلے گئے جب مالتی نے گپال کے سر پر اناج کا بڑا تھیلہ دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ راجہ نے ان کی بات مال لی ہے پھر اس نے ان دوروں سے پوچھا اس تھیلی کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ راجہ نے تمہیں پانچ کلو اناج دے دیا ہے انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں نہیں بیٹی راجہ نے کچھ نہیں کہا ہم نے مہراج سے اپنی مزدوری کا پانچ کلو اناج مانگا لیکن مہراج نے ہمیں چھے کلو اناج دے دیا آج سے ہمیں روزانہ ہماری محنت کا چھے کلو اناج ملے گا ہم مہراج سے خام خام ڈرتے ہیں لیکن مہراج بہتی تیالو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ سبھی مزدوروں کے اناج میں بڑھوتری کرتی ہے سبھی گھر والے بہت خوش تھے بل راج نے مالتی کو بہت دعائے دی مالتی بہت ہوشیار تھی راجہ دورہ دیئے گئے اناج سے وہ آدھا اناج بچا لیتی تھی اور آدھے کو پکا لیتی دو مہرے تک اس نے یہی کام کیا پھر ایک دن اس نے اپنے سسور سے کہا آج آپ راجہ سے کہنا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر لی ہے اب ہم پریوار میں تین سدسے ہو گئے ہیں آپ جو اناج ہمیں دیتے ہو اس سے ہمارا پورا نہیں پڑتا ہے مہراج اگر آپ ہمارا اناج تھوڑا اور بڑھا دو تو بڑا اچھا ہوگا ٹھیک ہے بیٹی ہم مہراج سے ایسا ہی کہیں گے اگر تین شام کو کام ختم کر کے دونوں باپ بیٹے راجہ کی پاس گئے اور راجہ سے بولیں مہراج میں نے اپنے بیٹے گوپال کی شادی کرتی ہے اب ہمارے گھر میں تین سدسے ہو گئے ہیں اگر آپ ہمارا اناج تھوڑا اور پڑھا دیں گے تو بڑا اچھا ہوگا یہ تو بہت اچھا کیا تم نے پڑھ راج جو کپال کی شادی کرتی منتری سے کیا کر آج ہی میں تمہارا اناج دس کلو کروا دوں گا دونوں باپ بیٹے دس کلو اناج لے کر گھر آ گئے دس کلو اناج کو دیکھ کر مالتی بہت خوش ہوئی اب وہ آدھے سے بھی زیادہ اناج بچا لیتی تھی اور باقی بچے ہوئے کو پکا لیتی تھی یہ سلسلہ آٹھ مہینے تک چلتا رہا اب مالتی نے کافی اناج اکھٹا کر لیا تھا پھر ایک دن وہ اپنے پتی اور سسور سے بولی بابو جی آج کے بعد آپ لوگ راج کے یہاں کام کرنے نہیں جاؤگے کب تک آپ دونوں مزدوری کرتے رہوگے مزدوری سے ہمیں صرف دو وقت کا کھانا مل سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں اگر بیٹی ہم مزدوری نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے اس طرح سے تو ہم بھوک کے مار جائیں گے آپ لوگ چنتہ مت کرو آپ کو راجہ جو اناج دیتے ہیں میں نے اس میں سے آدھے سے زیادہ اناج بچا لیا ہے اس پر کر میں نے کافی اناج بچا کر اکھٹا کر لیا ہے اب تم لوگ بازار میں کوئی دکان کھول لو اور اس میں اناج بیچنے کا کام شروع کر دو خدا نے چاہا تو کچھ ہی دنوں میں ہمارا کاروبار اچھا چلنے لگے گا ٹھیک ہے بیٹی میں آج ہی بازار میں کوئی دکان دیکھاتا ہوں اور پھر کل سے ہم اناج بیچنا شروع کر دیں گے بنناج نے بازار میں ایک دکان کرائے پر لے لی اور اگلے ہی دن اناج بیچنا شروع کر دیا کچھ ہی دنوں میں ان کی دکان کافی اچھی چلنے لگی دکان پر گراہکو کی لائن لگی رہتی تھی یہ سب دیکھ کر دونوں باپ بیٹے بہت خوش تھے دونوں جب بھی دکان سے گھر آتے تو کچھ نہ کچھ سمان گھر کے لیے ضرور لاتے ایک دن مالتی اپنے گھر کے آگے بیٹھی ہوتی ہے تب ہی اس کی نظر کونے پر پڑے ایک سونے کے ہار پر پڑتی ہے سونے کا ہار دیکھ کر مالتی کی آنکھیں آشچرے سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے مالتی جلدی سے ہار کو اٹھا لیتی ہے اور اسے گھر میں ایسی جگہ رکھ دیتی ہے جہاں کسی کی نظر نہ پڑھ سکے اسی دل پورے نگر میں دھنورچی نے اعلان کیا سنو اے لوگو ذرا گھر سے سنو ایک چین رانی کا سونے کا ہار لے کر اڑ گئی ہے جس کسی انسان کو وہ سونے کا ہار مل جائے وہ ہار کو راجہ کو لوٹا دے اس کے بدلے راجہ اس شخص کو مو ماندہ انام دیں گے رانی کی ہار کی خبر پورے نگر میں پھیل گئی ہر کسی کی زبان پر رانی کے ہار کی چرچہ تھی جب یہ بعد مالتی کو پتا چلی تو اس نے ہار کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا اس لئے راجہ کو ابھی تک رانی کا ہار نہیں ملا راجہ بہت پریشان تھا وہ منتری سے بولا منتری ہار کے بارے میں کچھ پتا چلا یا نہیں نہیں مہاراج ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا لیکن ہار کی تلاش جاری ہے تو میں ایک کام کرو پورے نگر میں دوبارہ اعلان کرو کہ ابھی تک رانی کا ہار نہیں ملا اگر کسی بھی آدمی کو ہار کے بارے میں کچھ بھی پتا ہو وہ بغیر ڈر کے دربار میں آ کر راجہ کو بتا ہے اور جو بھی ہار لا کر دے گا اسے مو مانگا انام دیا جائے گا منتری ڈھینورچی سے دوبارہ پورے نگر میں اعلان کروا دیتا ہے اگرے دن مالتی اپنے سسور اور پتی سے کہتی ہے میں نے سنا ہے رانی کا ہار چین لے کر اڑ گئی ہے اور جو بھی شخص اس ہار کو تلاش کر کے راجہ کو دے گا راجہ اسے مو مانگا انام دیں گے کہیں راجہ جھوٹ تو نہیں بول رہے نہیں بہو مہاراج کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ جو بھی وعدہ کرتے ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں راجہ کو جیوٹشیوں نے بتایا ہے کہ ہار کسی کے گھر کے آگے پڑا ہوا ہے پیتا جی جیوٹشی صحیح کہتے ہیں ہار ہمارے گھر کے آگے پڑا ہوا تھا اب رانی کا ہار میرے پاس ہے تم راجہ کو یہ ہار لے جا کر دے دو بل راج مالتی سے ہار لے جا کر راجہ کو دے دیتا ہے رانی کا ہار دیکھ کر راجہ بہت خوش ہوتا ہے اس کے بعد راجہ بل راج سے کہتا ہے بل راج ہم تم سے بہت خوش ہوں شرط کے مطابق اب تم ہم سے جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو وہ مانگ لو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں بل راج میں آپ سے کیا مانگ سکتا ہوں آپ کے ہمارے اوپر پہلے سے ہی بہت احسان ہے یہ تو میں نے اپنے کرتاوے کا پالنگ کیا ہے بل راج میں جانتا ہوں تم بہت ایماندار اور ایک سچے انسان ہو لیکن تمہیں کچھ نہ کچھ تاوشی ہی مانگنا ہوگا میں تمہیں تمہاری ایمانداری کا انام دینا چاہتا ہوں مہاراج آپ اتنا کہی رہے ہیں تو میں پہلے اپنے گھر پر مشورہ کر لو اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے بل راج تم اپنے پریوار والوں سے بات کر کے مجھے کل بتا دینا اس کے بعد بل راج اپنے گھر چلا جاتا ہے گھر آ کر وہ مالتی سے بولتا ہے بیکی مہاراج مجھے انعام دینا چاہتے تھے لیکن میں نے ان سے کہہ دیا کہ گھر والوں سے بات کر کے بتاؤں گا آپ نے بہت اچھا کیا پتا جی اب آپ راجہ سے کہوں کہ مہاراج اگر آپ مجھے تھوڑی سی زمین کا ٹکڑا دے دو تو اس پر ہم کھیتی کر کے اپنے پریوار کا گزارہ صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹی جیسا تم کہہ رہی ہو میں مہاراج سے ویسا ہی کہہ دوں گا اگلے دن بل راج راج محل پہنچ کر راجہ کے سامنے کھڑا ہو گیا راجہ بل راج سے بولا کہو بل راج پریوار والوں سے کیا مشورہ کر کے آئے ہو مہاراج اگر آپ مجھے تھوڑی سی زمین دے دے تو میں اس پر کھیتی کر کے اپنے پریوار کا گزارہ کر سکتا ہوں پھر مجھے اور میرے بیٹے کو مزدوری کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے بل راج میں آج ہی تمہیں پانچ بھی کا زمین دلوا دیتا ہوں میری دعا ہے اس زمین پر کھیتی کر کے تم کھوپ کھلو کھولو اور جیون میں آگے پڑھو پھر راجہ منتری سے کہہ کر بل راج کو پانچ بھی کا زمین دلوا دیتے ہیں اب بل راج جن رات کھیت میں محنت کرتا ہے اور گوپال آناچ کی دکان چلاتا ہے کچھ ہی دنوں میں وہ بہت مالدار ہو جاتے ہیں پھر گوپال ایک بہت ہی شاندار گھر خرید لیتا ہے اب ان کے گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی اس پرکار گوپال کی بہو کی سمجھداری اور چالاکی سے اس کے گریبی کے دن کچھ ہی دنوں میں امیری میں بدل جاتے ہیں موسیقی